بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ محمد زفر الحق نے فرمائی اس نشست کا احتمام ادارہ نظریہ پاکستان نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے کیا تھا نظامت کے فرائض صدر نظریہ پاکستان فورم راولپنڈی پروفیسر نعیم قاسم نے انجام دیئے خصوصی نشست کے آغاز میں کاری محمد زی شان حیدر نے تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل کی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت سید زی شان علی بخاری نے پیش کیا راجہ محمد زفر الحق نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ بابا قوم جیسا رہنما اس قوم کو دوبارہ نصیب نہیں ہو سکا قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی فہم و فراست اور تدبر سے انگریزوں اور ہندووں کو شکست سے دوچار کیا اور مسلمانہ نے برہ صغیر کے لیے ایک الگ آزاد وطن حاصل کیا حصول پاکستان کا مقصد صرف آزادی اور خود مختاری نہیں تھا بلکہ اسلامی نظریہ ہے جو ایک بیش بہا عطیہ اور خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچا ہے اور جسے ہمیں برقرار رکھنا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ قائد عظم علامہ محمد اقبال اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے افقار آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں قائد عظم نے نسل نو کو حصول تعلیم کی طرف راغب کیا اور جدید علوم پر دسترس حاصل کرنے کی تلقین کی ممتاز سنتکار اور سیگرٹری نظریہ پاکستان فورم اسلام آباد زفر بختاوری نے کہا کہ پاکستان کے متعلق بابا قوم کے تصورات رہنماء اصولوں کا درجہ رکھتے ہیں وہ پاکستان میں اسلامی اقدار پر مبنی جمہوری فلاحی معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آسن زفر بختاوری نے کہا کہ ہمارے چیمبر میں کاروباری طبقہ محب وطن اور پاکستان کو ترقی کی شاہرہ پر گامزن دیکھنے کا خواہاں ہے سابق چیئرمن پریس کانسل آف پاکستان ٹاکٹر صلاح الدین مینگل نے کہا کہ قائد عظم کو صوبہ بلوچستان اور وہاں کے عوام سے بے پناہ محبت تھی جبکہ وہاں کے عمراء نے بھی قائد عظم کا بھرپور ساتھ دیا آج ضرورتی سمر کی ہے کہ بلوچستان کو اس کے جائز حکوب دیے جائیں چیئرمن تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ گل نے کہا کہ قائد عظم موروسی سیاست کے سخت خلاف تھے یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اپنے کسی عزیز کو کوئی حکومتی عہدہ نہیں دیا نوجوان دانشور میاں سلمان فاروق نے کہا کہ قائد عظم پاکستان کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے تھے ان کا معاشی ویزن بڑا واضح تھا پروفیسر نعیم قاسم نے کہا کہ قائد عظم ایسی قوم کی تشکیل چاہتے تھے جس میں مذہبی تنوہ کے حامل شہری اپنی مذہبی شناخت رکھنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے شہری کی حیثیت سے برابری کا درجہ رکھتے ہوں انجینئر محمد عارف شیخ نے کہا کہ قائد عظم نے اپنے افقار کے ذریعے ہماری سمت کا تائین کر دیا ہے ہمیں ہر صورت میں اس سمت اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا پروفیسر محمد اکرم چوزری نے کہا کہ قائد عظم ملک میں قانون کی حکمرانی کے خواہاں تھے نسل نو کو قائد عظم کے افقار و نظریات سے اگاہ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے صدر نظریہ پاکستان فورم میاں چننو ڈاکٹر غزالہ شاہین وائی نے کہا کہ قائد عظم کے ذہن میں ایک ایسی شاندار مملکت کا تصور تھا جہاں ہم اپنی روایات کے مطابق ترقی کر سکیں جہاں انصاف کے اسلامی اصول جاری و ساری ہوں سیگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دمران گل نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اس خصوصی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں پاکستان کے متعلق بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کے نظریات و تصورات کا ابلاغ نوجوان نسل کو ان سے روشناس کرانا ادارہ نظریہ پاکستان کا مشن ہے قائد عظم اس مملکت خدادات کو دین اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے خواہش مند تھے سیکرٹری ادارہ تحریک پاکستان محمد سیف اللہ چودری نے کہا کہ بابا قوم نے اپنی متعدد تقاریر بیانات اور پیغامات میں پاکستان کے بارے میں اپنے تصورات بڑے والدے الفاظ میں بیان کیے ہیں وہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے کے خواہش مند تھے موسیقی موسیقی